RSS بنیادی طور پر کلچرل موومنٹ ہے اور اس کا مقصد جو ہے ایسے لوگوں کو کریٹ کرنا ہے جو یقین رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، گلیو کرتے ہوں، فیتھ ہوں ہندو توارڈیالوجی کے اندر، ہندوئیزم کے اندر ناظیوں کی طرح سے انہوں نے وہ جو ریشل اور بلڈ جو ہے گو بلڈ ایک کہا گیا کہ سب وہ ہندو جن کا بلڈ بھی ایک ہو لیکن اس کو زیادہ امفیسائز نہیں کیا گیا تو میرے خواہد ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ it's a very dedicated party جو تھا نا مسلم question جس کو ہم specifically address کرنا چاہے مسلم question ہمیشہ debatable رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے as a group RSS نے کبھی بھی مسلمانوں کے complete annulation کا بات نہیں کی کوشش کریں اپنے نام بھی ذرا arabیان نہ رکھیں اپنی loyalties بھی جہاں نا وہ arabیان کی طرف نہ رکھیں there existed a secular india yes constitutionally exist کرتا تھا اس کا impact بھی ہوتا تھا لیکن social level پہ india کے اندر مسائل تھے بڑا interesting phenomena ہے RSS کبھی بھی جو ہے نا individuals کو promote نہیں کرتی رہی مودی صاحب پہلی personality ہیں جس کو انہوں نے as personality پرموٹ کیا ہے ہم existing structure اگر ڈیلیور کر رہا ہے optimum نہیں نہیں کر رہا کچھ تو کر رہا ہم تو جنرلی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کو اتنا بڑا change نہیں چاہتا میں خیال میں رسکی لوگ نہیں ہیں آپ یہ کہیں کہ انڈیا ایک strong state ہے rising state ہے اور stable state stable rising state ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کرتے ہیں اور ہم اس ریفرنس سے international politics کو دیکھتے ہیں بھی تو ہم میرے خیال میں ایک نام competition کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو منتا ہی نہیں ہے one to ten بالکل ہے شہباز شریفز تو ویسے بھی میں خیال میں transitional period کے لیے ہیں تو ان کا time ویسے بھی تھوڑا ہے اب چند ماہ رہ گئے ہیں تو اس لیے ان کی طرف سے ہم کوئی خاص next جو government بنے گی next government کے طرف سے اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ election ہو جائے السلام علیکم ڈاکٹر موجیب کیسے ہیں بلکل اللہ کا شکریہ اچھا سر ہم آپ کی expertise انڈین politics اور انڈیا پہ ہیں تو ہم رسس کو پہلے رسس کو تھوڑا بہت ڈی کوڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ جو بی جے پی ہے سر ان کا جو نیکسس ہے start کہاں سے ہوتا ہے اور آج یہ کتنے strong ہو چکے ہیں دیکھئے رسس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ایک ایسے لوگوں کو create کرنا تھا جو یقین رکھتے ہوں ہندو ایڈیالوجی کے اندر اور itself کوئی ہندو ایڈیالوجی نہیں ہے مثلا ہیجور نے جب شروع کیا تو ان کے نظر میں دو چیزیں تھیں ایک تو یہ تھا کہ ان کی physical training ہو اور وہ physically strong مضبوط ہوں سنگتن movement ساری وہ جو اس وقت کا جو European romantic nationalist movements تھیں ان سے سارے impressed تھے یہاں بھی لوگ impressed تھے تو اس لیے ایک تو میرے خیال میں ان کا pattern adopt کیا گیا تو اس لیے milteristic جو ہے نا وہ اس کو اس لائن کو follow کیا گیا لیکن کوئی ایڈیالوجی اس طرح سے نہیں تھی مثلا ہیجور صاحب نے اپنے جو training sessions ہوتے تھے اس میں advise کرتے تھے کہ ویڈی سوارکر کی کتاب ہندو طبع پڑھی جائے ہمسلف انہوں نے کوئی خاص doctrine نہیں دی ہیجور کے بعد جو گول ورکر آئے انہوں نے دی اور میرے خیال میں جو رسس کی ذنی تربیت ہے اس میں گول ورکر کا زیادہ رول رہا انہوں نے وہ جو we and our nation define اور سارا جو یہ سارے چھوٹے چھوٹے پمپلٹس لکھے میرے خیال میں وہ زیادہ defining تھے اور رسس بنیادی طور پر cultural movement ہے اور اس کا مقصد جو ہے ایسے لوگوں کو create کرنا ہے جو یقین رکھتے ہوں ایمان رکھتے ہوں اگر proper لفظ میں use کرنا چاہوں believe کرتے ہوں faith ہو ہندو توا ڈیالوجی کے اندر ہندویزم کے اندر ہندو being a ہندو جو ہے اپنے آپ کو وہ as ہندو define کریں تو بنیادی طور پہ اس کا پرپس یہی ہے کہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے جو ایک ہندو اپنے آپ کو define کریں اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا چاہیں اور اس کے مطابق اپنے جو باقی way of life ہے اس کو construct کرنا چاہیں جس میں سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے اور سارا کچھ ہے تو معیشت جو ہے وہ بڑے عرصے تک اس میں neglected part تھا وہ پھر بعد میں آکے اس میں 60's میں آکے add کیا گیا جو integral humanism ہے اس کو پانچ lectures تھے تو اس میں انہوں نے add کیا تو اس لیے جو ہندوطوہ ہے بنیادی طور پہ ایک way of life ہے cultural way of life ہے nationalism اس کا ایک cultural part ہے offshoot ہے بنیادی طور پہ جو state ہے وہ ایک subordinate institution ہے society important ہے اگر society transform ہو جائے تو state بھی transform ہو جائے گی تو یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ rss نے ایک اچھا blend create کیا جب اپنے لوگوں کو train کر رہے تھے western ideology کا جو کہ nationalism اور liberalism اور سارے اس کے اوپر تھی اور جو local tradition تھی جس میں سادو صوفی جو بھی آپ اس کو کہیں انہوں نے جو پرچار create کیے وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو dedicate کر دیتے تھے rss کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا سے الادہ کر لیتے تھے دنیاوی property اور باقی چیزیں اس لیے mostly برہم چاریز تھے شادی نہیں کرتے تھے تو اس لیے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو highly dedicated ہیں اپنی cause کے ساتھ committed ہیں اچھا اور believe کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں ان کا ایک mission ہے اور اس mission کو وہ یہاں پہ complete کر رہے ہیں تو اس لیے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے rss کے پرچار رکس کی rss نے create کی over the period of time وہ جو شاخیں بنانی انہوں نے شروع کی جسان physically physically بھی اپنے آپ کو train کرتے تھے وہ جو شاخ ہوتی تھی یا ایک unit ہوتا تھا تو اس کے اندر آپ نے آپ کو physically بھی کرتے تھے پھر ہنمان کا مندر ہوتا تھا جس کے ذریعے سے ایک religious training بھی دیتے تھے تو یہ سارا process جو ہے are a comprehensive dedicated human being جو ہے نا وہ create کرنے کی کوشش تھی لیکن سر جو اس میں سے ایک political party وہ ہی آپ بتا رہے ہیں لیکن اس میں سے ایک political party نگلتی ہے that is bjp ٹھیک ہے تو وہ bjp اور اسی bjp سے ایک minister پہلے بھی آئے اٹل ہوا یہ کہ 50's میں جب یہ پہلی دفعہ بین ہوئی rss اچھا تو rss کے جو young parcharics تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا ہم بہت ساروں کو voluntarily help کرتے رہے بہت سارے causes میں welfare activities میں اور دوسری چیزوں میں جو rss کے پر چار رکس تھے وہ involve ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پہ وقت آیا تو کسی نہیں کیا تو انہوں نے پوش کیا کہ اپنی party ہونی چاہیے تو پہلے بھارتیہ جنہ سنگ بنائی گئی بھارتیہ جنہ سنگ جو ہے اس کو بنیادی طور پہ دو personalities تھیں جنہوں نے بنائی مکر جی تھے جو کہ نہرو کی اس سے ٹوٹ کے آئے تھے بنگال کے اوپر تو اس لیے ان کا شعال یہ تھا کہ opposition party وں سے نکل گیا ہے دین دیال ان کا وہ جنرل سیکرٹی تھے ٹھیک ہے تو ان سے آگے پھر یہ سارا بعد میں ان کی death کے بعد مکرجی کی death کے بعد جو ہے انہوں نے ٹیک آور کر لیا پھر اس کو اسی پیٹرن پر بنانے کی کوشش کی ایز اپوزیشن پارٹی کفی عرصے تک بھارتی جنہ سنگ رہی لیکن پھر جو جنتہ پارٹی میں یہ مرج ہو گئے جنتہ پارٹی جب کلیپس ہوئی الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی بنائی گی یہ دونوں پارٹیوں کی سکسیسر تھی بھارتی جنہ سنگ کی بھی اور جنتہ کی بھی جنتہ پاپولر فینا میں تھی جس میں سارے لوگ جو بھی کلوزر ٹو ہندو وڈیالوجی آسکتے ہیں ان کو شامل کیا ہوا تھا نہیں بھی تھی تو اپوزیشن میں تھے تو ان کو بھی شامل کیا ہوا تھا جنتہ سنگ جو تھی یہ پارٹی تھی پولیٹیکل اور جو ترین سٹاف تھا ان کے اوپر کریٹ کی ہوئی تھی تو یہ دونوں کو مکس کر دونوں جو لائنز تھیں پولیٹیکس کی رسیس کی تو اس کے اوپر یہ کریٹ بنائی گئی اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں مسلمان بھی تھے دو تین مسلمان بھی تھے عام جو کبھی لوگ رسیس کے ساتھ نہیں رہے وہ بھی اس کے اندر تھے تو ایک بڑا سٹاف جو تھا اور انیشلی جو کہ زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا باج بائی صاحب کا وہ جو نعرہ بھی تھا زیادہ پپولر نہیں ہوا رسیس کے حلقوں میں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اپنا آئیڈیا آگے چلنا چاہیے تو وہ بھی ان کو لے کے پاپولر ونگ کریئٹ کرنے کی پاپولر سپورٹ کو اٹریک کرنے کی باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا میں اور رسیس میں ڈیفرنس کیا ہے یہ جو اس میں پرچارکس ہیں وہ تو سارے جو ہیں وہ رسیس سے آتے ہیں اور وہ رسیس ان کی بیسک لائلٹی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ رسیس چونکہ پولٹیکل نہیں ہے تو یہ پولٹیکل ہے بی جی ایس کا جنتہ پارٹی کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جنتہ کے بھی ممبر ہیں اور رسیس کے بھی ممبر ہیں تو اس لیے اس کو آپ پولٹیکل پارٹی نہیں کہہ سکتے تو رسیس ریمین ایز سوشل رنگ لیکن پھر اس کو تو جو نازی پارٹی ہے اٹلر کی اور موزلینی جو تھا وہ تو یہ کہا جاتا نا کہ یہ انہی سے انسپائرڈ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا پھر تو انڈیا میں جو اس بی جی پی کا آنا موڈی کا آنا پھر تو سمجھ لیں کے consequences جو ہیں minorities کے لیے وہی ہو سکتے ہیں جو کہ جرمنی میں ہوئے نہیں میرے خیال میں ہم تھوڑا سا miss communicators لیے کر جاتے ہیں کہ یس اس وقت روٹ عام تھا جو کلچرل رومانٹک نیشنلزم تھا آپ کو یاد ہوگا احرار بھی اسی طرح سے بیلچی اٹھا کے مارچ کیا کرتے تھے ٹھیک نا تو مارچ کرنا میرے خیال میں ایک روٹین اس وقت ریچولیسٹک پروسس تھا تو ریچولیسٹک رومانٹک پروسس کا حصہ ہے لیکن ناظیوں کی طرح سے انہوں نے جو ریشل اور بلڈ جو ہے گو بلڈ ایک کہا گیا کہ سب وہ ہندو جن کا بلڈ بھی ایک ہو لیکن اس کو زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا گیا تو میرے خواہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ it's a very dedicated party لیکن جو اس میں element ہے نا وہ نازیزم والا نہیں وہ نہیں ہے it's more of a romantic cultural اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ communitarian اس میں feeling زیادہ ہے جس کو ہم خاص طور پہ indian یا sub continent کے context میں کہہ سکتے ہیں کہ جب سب continent کی society کے اندر western ideas آ رہے ہیں اور western ideas کے اندر nationalism آ رہا ہے اور سارا کچھ ہم وہ سارے یہ جو جو RSS بنانے والے تھے وہ سارے educated لوگ تھے سارے predominantly science پڑے ہوئے تھے ٹھیک نا تو اس لیے یہ سارے modern تھے یہ وہ tradition کو modernity کے ساتھ interpret کر رہے تھے لیکن اس میں جو تھا نا مسلم question جس کو ہم pacifically address کرنا چاہے مسلم question ہمیشہ debatable رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے within rss not within rss within india rss کے اندر تو مسلمان کوئی نہیں rss تو pacifically communitarian organization ہے لیکن other than rss جو ہے نا india کے اندر مسلمانوں کو کیا کیا جائے تو اس کے لیے بہت سارے formulas لائے گئے ایک formula even اس میں پاکستان کو بھی support کیا گیا یہ partition سے پہلے کی بات کر رہا جس میں بقیدہ کہا گیا کہ ان کو الیدہ کر دو یار ان کو پاکستان ان کا اپنا الیدہ ہو جائے ہم الیدہ ہو جائے اس طرح سے تو مسلم question ہمیشہ debatable رہا rss کے اندر rss hindu nationalists in general in general جو ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بہت بڑی minority ہے ایسی ہے جو کہ itself ابھی بھی اگر انڈیا میں آج کے انڈیا میں بھی دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ 25 کروڑ کے قریب آرام ہیں تو ان 25 کروڑ کے ساتھ کیا کیا جائے دیکھا نا تو اس لیے جو پہلا فوکس کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ہندو کو organize کیا جائے ہندو کو بتایا جائے کہ they are in danger ان کو اپنے آپ کٹھا کرنے کی ضرورت ہیں ان کو اپنے آپ کو fragment کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی جو بہت ساری diversity ہے جو کے کاسٹ کے اوپر ہے جو ریجن کے اوپر ہے اس کو ختم کیا جائے ایک بڑی زبردست ریچول ہے ریچول کے وہ جو شاخیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتے ہیں اس میں یہ مختلف کاسٹ کے لوگ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تاکہ وہ جو کاسٹ دیفرنسییشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ فنانمنا ہے جو تیڈیشن ہے وہ فرگمنٹڈ ہے اس میں سوسائیٹی فرگمنٹڈ ہے اس میں تو جو آئیڈیالوجی ہے جس میں راشترہ یا آپ نیشنلزم کہیں وہ ایکوالیٹیرین ہے پاپولر ہے نیشنلزم پاپولر ہے یہ تیڈیشن کے دسٹرکشن کے اوپر آیا تو اس لیے ان دونوں کو کٹھا کرنا ہے آپ نے پاسٹ کو بھی ساتھ رکھنا اور جو موڈرنیٹی ہے اس کو بھی کرنا ہے تو دونوں کو مرچ کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کاسٹ ختم کر دیں کیونکہ پھر جنہوں نے شروع کیا وہ سارے برہمن تھے تو برہمن اتھاظ کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے تو ساروں کو برہمن اتھاظ پہ جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جائے اور تاکہ سارے جو ہیں اسی تھاظ میں آ جائیں اور پھر ان کو ایک والیٹیرین لی ٹریٹ کے جائے لیکن کاسٹ ڈیفرنسییشن قائم رہنی چاہیے تب ہی تو جو سوشل پریولیج ایک گروپ ہے برہمن کا اس کی پریولیج قائم رہ سکتی ہے اگر آپ کاسٹ سسٹم ہی ختم کر دیں گے تو پھر جو برہمن پریولیج ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ایک تو میرے خیال میں ہم بڑا اگزیجیٹ کرتے ہیں جب وہ ناتزی ہے اور یہ وہ میرے خیال میں سلائٹلی اگزیجیشن ہم بلیم بھی کرتے ہیں باقی یہ بھی ہے دیکھئے جو ہر اڈیالوجی ہے یا ہر گروپ رسس نے کبھی بھی مسلمانوں کے complete annihilation کا بات نہیں کی انہوں نے جس طرح سے نازی جو فائنل سلوشن کوئی فائنل سلوشن کی بات نہیں کی جو extremist جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ سوسائیٹی کو hierarchy کی اگرنائز کیا جائے کہ ٹاپ پہ ہندو ہوں گے اور جو ہماری ethos کو accept نہیں کرے گا وہ اس سے نیچے place کیا جائے گا اگر آپ ہماری ethos کو accept کر لیں گے ٹھیک ہیں تو پھر آپ ہمارے جیسے ہو جائیں گے مثلا آپ ہمارے لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں ہمارے past کی عزت کرنا شروع کریں ہماری جو interpretation ہے ہیں ٹھیک ہے نا انڈیا کو جو ہے وہ اپنی متبرک زمین مانے اس کو holy land کے طور پر accept کریں وہ والی holy land کے اوپر preference دیں اگر آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائے تو جائے شریر رام یہ تو چھوٹے چھوٹے سمبل ہیں یہ اظہار ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں accept کر رہے ہیں تو extreme solution یہ ہے لیکن وہ جو final solution والا ہے نا نا نہیں لیکن آپ تو بات کر رہے نا کہ ideology میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو events ہو رہے ہیں جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا جیسے کہ mob linching کے events ہیں اس مسجد والا جو کیس تھا اس میں ہے اور بہت سارے ابھی جو holy من آئی گئی اس میں بہت سارے ایسے events ہوئے کہ ایک community کے لیے خاص طور پر جو مسلم community ہے اس کے بعد ابھی مانی پور میں event ہوا جس میں tribals اور جو christians ہیں بہت سارے churches کو جلا دیا گیا تو on reality تو یہ cases ہیں اور شاید آپ مطلب یہ کہیں کہ وہ highlight اب ہو رہے ہیں پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا تھا بٹ اگر آپ previous governments دیکھیں جنہوں نے secular انڈیا کی بات کی تو یہ تو secular انڈیا کی بات بلکل بھی نہیں کر رہے اور یہ تو پھر انڈیا کے constitution کو change کرنے کی دور رہتا ہے دیکھئے آپ نے جیسے کہا کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن پہلے جو ہے وہ as crime ہوتی تھے یہ legal crime بھی تھا یہ social crime بھی تھا انڈیا کے constitution کے مطابق اور انڈیا کے system کے مطابق یہ crime سلائٹ سی جو change کی ہے میرے خیال میں اس کی جو social cultural criminal is کو reduce کر دیا ہے ایک قسم کی جسے آپ کہتے ہیں communal autocracy یا communitarian autocracy وہ create ہو رہی ہے rule of law انڈیا میں آج بھی exist کرتا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سارے issues ہو رہے تھے مثلا یو مسلمانوں کے خلاف campaign چل رہی تھی یو پی ہائی کوٹ نے بڑا aggressively human rights protect کرنے کیا اور بہت سارے مسلمانوں کو مسلم activists جو تھے ان کو protection ملی تو ایک تو میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جب modern یا اس وقت کا انڈیا ہم دیکھیں کہ اس میں rule of law ابھی بھی exist کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے ستر سال میں with all good bad جو بھی اس میں آپ اس کو interpret کرتے ہیں تو rule of law exist کرتا ہے دوسرا indian electoral institutions exist کرتے ہیں اور وہ اپنی اسی strength کے ساتھ ہے دیکھیں نا یہ اس کے ساتھ جو بنیادی طور پہ جو criminality ہے social cultural criminality وہ تھوڑی سی reduce ہو گئی ہے پہلے اگر آپ communal list کہا جاتا تھا تو یہ کوئی بہت نیگٹیو چیز تھی اب slightly اس میں وہ نیگٹیویٹی کم ہوتی جا رہی ہے وہ acceptable چیز ہوتی جا رہی ہے kind of an acceptable مثلا جو autocracy ہے وہ یہ ہے آپ کو response کم ملے گا christians کے خلاف ہے تو response کم ملے christians churches جل رہی ہیں مسلمانوں کی lynching ہو رہی ہے اچھا اب lynching میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ even lower caste کی lynching بھی دلیت کی دلیت کی ایفری ڈی ہو رہی ہے مطلب ہے اور یہ ایک قسم کی بلکل caste warfare میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کتنی بچیاں ہیں جو کہ وہاں ریپ ہوتی ہیں اور ان کو پھر درختوں کے ساتھ وہ جو ان کی فانسیاں کرتے ہیں سارا وہ تو کیا مسلم lynching اس سے علیدہ ہے یہ تھوڑا سا دیکھنے کی صورت ہے میرا impression یہ ہے مسلم lynching جو ہے یہ local یا مسلم جو conflicts ہیں یہ local political اور local چیزوں کے بائی product ہیں لیکن جب یہ interac کرتے ہیں اس emerging قسم کی autocracy کے ساتھ تو اس میں جو police ہے یا جو law enforcing ادارے ہیں یا administration کے ادارے ہیں وہ جنرلی آپ کو چونکہ ruling party ہے تو اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو ایک سے زیادہ سروے مل جائیں جس میں 50% police والے مسلمانوں کے خلاف جو crimes ہوں گے ان کے اوپر انسیسٹیو نظر آئیں گے یہ process exist کرتا ہے لیکن overall مسلمان 47 سے اب تک آپ دیکھ لیجئے ان کا gradual decline ہو رہا ان کا political decline ہو رہا ان کا economic decline ہو رہا ان ان ڈیوکیشن میں decline ہو رہا ہے even اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ 14% ہے تو higher education میں less than 3% ہے اسی طرح سے legislation میں ان کے ریشو اس سے بھی کم ہے اس کی بہت ساری وجوحات میں سے ایک وجہ مسلمان probably اپنے آپ کو اس طرح کسے جس نہیں کر سکے نئی reality کے ساتھ اس میں ابھی بھی آپ دیکھئے کہ مدرس education ہے اپنی identity preservation جو ہے اس process میں زیادہ ہیں ان کی زیادہ energy identity preservation کے اندر ہے investment اس کے اندر زیادہ ہے سر اگر external threats ہوں گی آپ ایک مثال کے دور پہ ایک مسلمان ہے انڈیا کا مسلمان ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے ویسٹ میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی جو overall growth ہے ایک نام growth ہے education میں وہ ایک different way سے ہوگی لیکن جب آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ جس society میں رہ رہ وہاں پہ آپ کو external threats بہت زیادہ ہیں تو ان external threats میں پھر آپ preservation اور اس طرف جاؤگے نا دیکھیں جنرلی minorities ہر جگہ پہ اسی طرح سے treat ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی انفورشنٹی ہمارے ہاں بھی لنچنگ ہوتی ہے جسٹیفائی ہم یہاں بھی نہیں کر سکتے اور اس میں وہ سارے elements ہیں جو کہ ہم انڈیا کو جس پہ blame کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں تو minorities کے ساتھ ہر جگہ پہ اسی طرح سے treatment ہوتی ہے جو minority کے ساتھ majority جو ہے وہ generally insensitive ہوتی ہے کیونکہ اس کا interaction کوئی نہیں ہوتا بہت زیادہ interaction نہیں ہوتا اور اکثر جب اگر ایک ایسے group dominate کر رہا ہو politics میں جو majority کی ساری غلطیاں اور نکامیاں جو ہیں وہ minority کے اوپر شفٹ کر رہا ہو تو justification اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے جیسے انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں انہوں نے رول کیا اتنے time تک کے لئے اور ہمارے لئے انہوں نے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے آپ اپنا جو minority کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں ایسی minority جو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے حکمران کبھی رہے ہوں ان میں سے جو اس وقت بھی لوگ ہیں ابھی تک ٹیپو سلطان کی فیملی جو ہے وہ جس طرح سے رہ رہی ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں بڑے بڑے جو مسلم houses تھے ان کے مطلب جو اس وقت حالات ہیں اوور آل مسلمانوں کے جو حالات ہیں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے بہت بڑی میڈل کلاس جو تھی انڈیا کی انڈیا میں مسلمانوں کی وہ پاکستان بھی میگریٹ کر کے آگئی تھی جو ایک گیپ ہے مسلمانوں کے اندر جو میڈل کلاس نہ ہونے کا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جو میڈل کلاس تھی وہ پاکستان میگریٹ کر کے آگئی تھی تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ elite ہے جو کہ پروبولی اچھی integrated ہے انڈیا elite کے ساتھ اور پھر lower class ہے جو کہ integrated بھی تک نہیں ہو سکی کیونکہ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی جو structure ہے کیونکہ lower class ہیں زیادہ تر تو اس میں وہ الیدہ ہیں پھر اس کے بعد مدرسہ structure کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ local languages بھی نہیں پڑھ رہے انگلیش بھی نہیں پڑھ رہے تو اس لیے وہ جو competition ہے اس سے بھی پیچھے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ایک باعث ہے جو کہ ہر جگہ پہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں مل کے ہم مسلمانوں کی کوشش کر رہے جو probably نہیں ہے it's a complex situation ہاں وہ تو explain کرنا easy نہیں ہوتا اس طرح سے جیسے ایک lens سے دیکھا جائے تو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ دیفرنٹلی ہوں گی ساروں سے دیکھا جائے تو اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم ادھر نہیں ڈسکس کر ان کو کہا جاتا ہے جو کہ فوریس میں بہت سارے ہیں وہ بھی ان میں ان میں سے ایک رائٹر ہیں جو کہ میری فیوریٹ ہیں ارند تیر ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے خلاف پوٹس کے خلاف رائٹرز کے خلاف وہ سیکلری ہوتے ان کے خلاف جو چل رہا ہے اور بی جی پی جو انڈین آئیڈیولوجی ہے سیکلر ریزم کا جو چیز ہے اس کے لئے بہت بڑا تھریٹ ہے اور جنرل لسٹ کو بھی بہت ساروں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہے انڈیا میں دیکھیں پہلے تو میں خیال میں سیکلر ریزم ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی انڈیا کی ایک بہت بڑا گروپ رائٹرز کا تھا انٹیلیکٹ کا تھا جو سیکلر تھا اس نے ایک کنٹریبیوشن کی انڈیا کے اندر لیکن انفرشنیٹلی سیکلرزم بہت حد تک ریٹرک میں رہا کانسٹویشن میں بھی ہے دیکھیں نا فارمالی کانسٹویشن کے اندر سیمیٹیز میں ہوا لیکن انفرمالی بلکل انڈیا کانسٹویشن تھا سیکلر تھا لیکن اس کے جو دسٹک لیول پہ آم دی ٹو دی لیول پہ تھا سیکلرزم کوئی اتنا زیادہ قابل ستائش نہیں تھا اس میں بہت ساری جو ہے کمیونیٹیرین اور کمیونل ایلیمنٹس تھے خود ڈسٹرب ہوتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ بڑھتا گیا جو کمیونل کانٹنٹ ہے وہ بڑھتا گیا سیکلرزم کا ڈیکلائن سیکلرزم پتہ نہیں تھا ایک سوسائیٹی تھی اور سوسائیٹی ابھی بھی شاید ہے جو سینچریز سے وہ ڈائیورسٹی کے ساتھ کو اگزیسٹ کرتی تھی اس نے اپنے میکنیزم بنائے ہوئے تھے جس کو میرے خیال میں مڈرینیٹی نے آکے ڈسٹرب کیا اور اب وہ اپنا جو ہے نیا سینٹر آف گریویٹی ڈھون رہی ہے جس میں اس ڈائیورسٹی کے ساتھ کو اگزیسٹ کر سکے تو وہ میرے خیال میں جو اگر ہم فٹی سیون سے لیں جو ایکسپلیسٹ سیکولر جس کو ہم کہتے ہیں دیر اگزیسٹ سیکولر انڈیا یس کانسٹوشنلی اگزیسٹ کرتا تھا اس کا امپیکٹ بھی ہوتا تھا لیکن سوشل لیول پہ انڈیا کے اندر مسائل تھے کمیونل ازم تھا کمیونل وائلنس تھا اور بڑے میسیو کمیونل وائلنس ہوتے رہے گو ان میں سے بہت سارے انسٹرومنٹل تھے اور اب بھی جو ہو رہے ہیں وہ بہت سارے انسٹرومنٹل ہیں ان کے پیچھے پولٹیکل ایجنڈ آیا تاکہ جو فارٹ لائنز ہیں ان کو شارپن کیا جا سکے اور الیکشن دیتے جا سکیں سارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں پہلا تھوڑا سا ہے سیکولر انڈیا کون سیکولر انڈیا انڈر تھا ایلیٹ کا سیکولر انڈیا جو تھا نیچے پہلے بھی نہیں تھا اس لیے وہ اب گریجولی انڈر تھرٹ ہے جو فریدم آف ایکسپریشن تھی وہ انڈر تھرٹ ہے کیونکہ آپ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ ہندو ایڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسییٹ کریں اب وہ پبلک پبلک آگئے ہیں ہاں مطلب دوسری سائیڈ جو ہے وہ اپلوجیٹک نہیں ہے وہ اگریسیولی اپنے آپ کو سرٹ کر رہے ہیں جتنے بھی انسٹوشنز ہیں جو کہ ریسرچ کے ہیں اور ٹیکس بوکس بورڈز ہیں اس کے جو ہیڈز ہیں ان کو جو فنڈنگز دی جا رہی ہیں وہ ساری حکومت کے دی دیکھیں ایک بڑا انٹرسٹنگ فینامینا ہے رس کبھی بھی انڈیویجول کو پرموٹ نہیں کرتی رہی مودی صاحب پہلی پرسنیلٹی ہیں جس کو انہوں نے پرسنیلٹی پرموٹ کیا ہے ہیرو مانا ہیرو مانا یا اسے کہیں کہ اس کا جو کرزمیٹک اورہ ہے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو پرموٹ کیا ہے یہ انہوں نے لرن کیا ہے پہلے والے جو ان کا تھا نا ارلی ٹو تھاؤزن میں جو پاور کے ساتھ انٹریکشن تھا ہندو نیشنلسٹ انہیں پتہ چلا کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹو والے ایونٹ کی بات نہیں ٹو تھاؤزن میں جو واجبائی صاحب کا پیریئیڈ تھا اس پورے پیریئیڈ میں انہوں نے یہ لرن یہ کیا کہ مجارٹی یہ کیا کہ آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اور جو کی انسٹوشن ہیں جو کہ نیشن کو بیلڈ کرتے ہیں اور فیزیکل بھی بیلڈ کرتے ہیں پولیس ہے جو ایڈمیسٹیشن ہے اس میں آپ اپنے لوگوں کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو لگا سکتے ہیں اور ان کو فنڈنگ اس وقت جو ہے جو یہ یہ تو سیکنڈ ٹینیور تقریبا آپ کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ لنگ کیا کہ اگر مودی صاحب ووٹ لیتے ہیں تو مودی صاحب کو انکریج کیا جائے اس وقت اپوزیشن میں اور بی جے پی کے درمیان جو میجر ڈیفرنس ہے وہ مودی صاحب کی پرسنلٹی ہے ابھی بھی ان کی ستر پیصد سے زیادہ اپروول ریٹنگ ہے آپ کسی بھی آسپیکٹ میں دیکھ لیں مودی صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ سیمٹی پرسن سے اب آف ہے دیکھ ایز اپ پرسنلٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں کوئی اور انڈیا پولٹیکل فگر ایسی نہیں ہے جو ان کو چیلنج کر سکے ان چیلنج لیڈر ہیں اس وقت دیکھ نا تو اس کا بینیفٹ ہے اور وہ بینیفٹ جو ہے وہ نیچے تک آپ کو نظر آرہا ہے وہ جو سیکلور انڈر انڈر تھرٹ ہے نا وہ اس بینیفیشیلیٹی کی وجہ سے ہے کیونکہ سیکلور کو اب وہ بینیفیشیلیٹی پہلے والی نہیں مل رہی دوسری طرف سے اگریسیولی ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کو انڈر مائنڈ کیا جا رہا ہے اور ریسورسز استعمال کیا جا رہے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے بھی تو اس لیے آہ یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والا سیکلور انڈیا جو ہے سیریوس انڈر تھر اچھا جو کرناطکہ کے الیکشنز ہوئے ریسنٹلی اور اس میں ایک سٹیٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ کانگریس جیتی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو واک کی راہل گاندی نے اور جو کنیکٹ ہوا نیچے کتب کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ تو اس سے ان کی جیت ہوئی کانگریس کی تو اس کانگریس کی جیت کرناطکہ الیکشنز کے بعد اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور جنرل الیکشنز اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے دیکھئے لازٹ ٹائم بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشنز تھوڑی دیر پہلے وہ تین سٹیٹ اسمبلی کے الیکشنز ہارے تھے بی جی پی والے اور اس میں کانگریس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا انڈیا میں سیمیٹیز میں انہوں نے سٹیٹ الیکشن اور نیشنل الیکشنز کو علیدہ کر دیا میسیز اندرہ گاندی نے بنائی طور پہ کیا اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ سٹیٹ جو پولٹی ہے نا ہر سٹیٹ کی وہ اٹانومس لی ڈیولپ ہو گئی اور وہ ڈی لنک ہو گئی دوسری سٹیٹ سے اور اسی طرح سے اس کا نیشنل پولٹیکس سے بھی جو ہے نا ایک قسم کا ڈی لنک ہوا ریپیٹیڈ جو پچھلے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کئی سٹیٹ میں بی جے پی ہاری ہے لیکن اور سارے بردیش تھا اور ایک اور سٹیٹ تھی جس میں جو بی جے پی تھی وہ ہار گئی تھی تو خیال یہ تھا کہ شاید کانگریس بہتر پرفارم کرے اور بی جے پی اچھا پرفارم نہ کر سکے کسی کے خیال میں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی میسیو ون ہوگی ان کی ابھی پھر میرے خیال میں جو نیشنل الیکشن ہوں گے وہ اٹانموس ہوں گے ان کے سٹیٹ کوئی امپیکشن نہیں ہوگا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا میرے خیال میں نیشنل لیول پہ مودی صاحب کی پرسنیلٹی انہوں نے جو امید شاہ کے ساتھ مل کے اور رس ایس اور بی جے پی نے وہ جو ایک الیکٹورل مشین کریئٹ کی ہے جو کہ ساری پارٹیوں سے ڈیولپ ہے وہ کس طرح سے اچھا پرفارم کرتی ہے نیچے لوگوں تک مودی صاحب کا میسج کیسے پہنچا ہے اور لوگ کیا ذنی طور پہ چینج کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں ساؤت ایشیا میں ویسے ہم جنرلی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کوئی اتنا بڑا چینج نہیں چاہتے میں رسکی لوگ نہیں تو اس لیے تقریبا 37% ووٹ تھا اور اس میں انہوں نے ریجنل پارٹیز کا بھی ووٹ تھوڑا انہوں نے کانگریس کا بھی ووٹ تھوڑا کیا کانگریس ریکور کرنے میں کام یاب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ رہول کی میند راگائیں گئی جائے گی اس کا بالکل امپیکٹ ہوا لیکن کانگریس پہلے بھی کافی اچھے پوزیشن میں تھی جنس کو توڑ کے تو پھر بی جی پی کی حکومت بنائی گی لیکن اس دفعہ ان کے پاس آل رائٹ مجارٹی ہے تو اس لیے اس کا امپیکٹ شاید کانگریس اندر جو الیکشن ہو نیشن اسمبلی کے اس کے اوپر کچھ ہو لیکن باقی جو سٹیٹس ہیں ان کی اٹانومس پالٹی ہوگی اس میں نہیں ہوں گے میرا امپریشن یہی ہے سر تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشن کی طرف جاتے ہیں اس میں پہلے پہلے ایکنومکس دو کہ اس کی یہ بھی ایک وہ ہے کہ اس کا گروت ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے جی ڈی ڈی ڈاؤن ہو جا رہی تو اور اس کے جو ریلیشن وید یو ایس اور میڈل ایس میں جو اس کا انفلوینس رہا یا میڈل ایس کے ساتھ جو وہ ٹریڈ کر رہا ہے ایران سعودی اربیا وہ ڈیل کروائی چاہے نہ نے تو انڈیا کا جو یہ ایک ٹرمز آف مارکٹ میں جو ویلیو ہے وہ کیا ڈیکلائن ہو رہی ہے جو اوورال گروت اس کی ڈاؤن کیوں جا رہی ہے اور اس میں جو ایک بہت بڑے ٹائکونز آ رہے ہیں جو کہ انڈسٹری کی ایکانومی کی گروت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بڑی میجر جو انڈسٹری سٹیٹس ہیں ان میں جو یورپین سٹیٹس ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں اٹلی کی تقریبا انڈیا کی اس وقت 3.175 تقریبا اتنی وہ ہے ایکانومی ہے ان کی بھی اتنی ہیں انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 1.3 یا 2.5 تقریبا بلین ہے اور ان کی 55 ملین ہے یا 6 ملین ہے یا 7 ملین ہے تقریبا تو اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی اتنی بڑی اچیفمن نہیں ہے لیکن مارکٹ جیسے آپ نے کہا انڈیا ایک اچھی مارکٹ پروائیڈ کر رہا ہے انڈیا میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے انڈیا میں انسٹوشن جو ہیں وہ پچھلے ستر سال میں بڑے گریجولی رائز کرتے رہے ہیں میرے ذاتی امپریشن یہ ہے کہ انڈیا ایون چائنہ سے بھی اس معاملے میں بہتر ہے کیونکہ اس کے پاس سارا جو انسٹوشنل فریمورک ہے لیگل بھی اور دوسرا بھی وہ اگزیسٹ کرتا ہے انفرسٹرکچر میں انہیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے چائنہ چائنہ نے انفرسٹرکچر میں زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ انڈیا ایک سٹرونگ سٹیٹ ہے رائزنگ سٹیٹ ہے اور سٹیبل سٹیٹ ہے اور ایک اچھی ٹریڈنگ پاور ہے تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل نیول پہ دیکھیں تو ایک اچھی مارکٹ ہے مارکٹ ہے اچھی پوزیشن میں ہے لیکن ٹیکنالوجی بہرحال ویسٹ کے پاس ہے وہ چائنہ کے پاس بھی نہیں ٹیک ہے نا ٹیکنالوجی پوڈکشن نالج پوڈکشن ابھی بھی ویسٹ کے پاس ہے تو یہ دونوں جو ملک ہیں انڈیا اور چائنہ جو ہیں یہ اچھے ٹریڈنگ سٹیٹس کے طور پہ ہوں گے امرج ہو رہے ہیں اور اگر اسی طرح سے سٹیبل رہے تو پاسیبل ہے کہ نیکسٹ یہ نالج پوڈکشن کی طرف بھی جائیں ایسٹ میں تھوڑا سا داؤٹفل اس لیے ہوتا ہے کہ ان سب سے پہلے جو ہے وہ جیپین نے جو ہے وہ انڈسٹلائز کیا تھا لیکن جو انٹرنیشنل پیٹن جو ریجسٹر ہو رہے ہیں سائنس کے سیمٹی پرسنٹ ابھی تک یو ایس سے آ رہے ہیں باقی ویسٹن یورپ سے آ رہے ہیں جیپین کا جو اس میں شیئر ہے کنٹیبیشن نے وہ بہت کم ہے تو نیا نالج پرڈیوز کرنا نئی چیزیں پرڈیوز کرنا وہ ان دونوں مارکیٹس میں کم ہیں لیکن یہ اچھی ٹریڈنگ نیشن بن جائیں گی لیکن سر انڈیا کے پاکستان اب تو ہم ایک فوٹنگ پہ نہیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت انڈیا اور پاکستان کرتے ہیں اور ہم اس ریفرنس سے انٹرنیشنل پولٹیکس کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میرے خیال میں ابھی بھی جو انڈیا ہے اس کو کافی رائز کرنے کے لئے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اگلے دس پندرہ سال اس کو چاہی ہیں چائنا سے کمپیٹ کرنے کے لئے اور باقی جگہ کے لئے پاکستان کے ریفرنس سے بہت سارے ملک ہم سے جو ہے ملٹری ایکوپمنٹ خریدنا چاہتے تھے انڈیا تھرٹ کے بعد وہ سارے بیک آؤٹ کر گئے دیکھیں نا تو ہمارے اگر کمپیرزن کریں تو انڈیا ایز اپاور اور اگر آپ ہماری حالت دیکھیں دیکھیں نا 3.2 ٹریلین ڈالر اکانومی اور 340 اور 50 ڈالر اکانومی کوئی کمپیرزن نہیں ہے دیکھیں اور پھر پلٹیکلی انسٹیبل ہیں ایکنومکلی ہم بڑے سیریس پرابلم میں ہیں تو ابھی تو ہم میرے خیال میں ایکنوم کمپیٹیشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے بہت بنتا ہی نہیں بلکل ہے لیکن یہ ہے کہ جو نئے آلائنسز بن رہے ہیں اس میں دیفنیٹلی یونائٹی سٹیس انڈیا کے قریب ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی وقت اگر چائنہ سٹیٹیجی کیلئی اس کا تھرٹ بنا تو انڈیا کے ذریعے سے بیلنس کیا جائے گا اور اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ہے کہ چائنہ ہمارے زیادہ قریب ہوگا تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا تو اس لیے میرے خیال میں اس سٹیٹیجی کیلئی تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے نیوکلئر ویپنز بھی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں سٹیٹیجی پرابلم نہیں ہے انڈیا پاکستان ہمارا ہمیں اس کو سفوکیٹ کر سکتا ہے ایشیوز کے اوپر وہ میرے خیال میں انڈیا پوٹینشل بڑھتا چلا جائے جیسے اس قسم کی چیزیں پر انڈیا کر سکتا لیکن ادروائز نہیں ہے ہمارا دوسرا بڑا ایشیو جو ہے کہ کیا کشمیر پہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا میرے خیال میں اس پوزیشن میں ہم ابھی نہیں ہیں کہ ہم اسے فورس کر سکیں اور انڈیا کی طرف سے بھی کوئی زیادہ اس کو پرابلم نظر نہیں آتی کہ وہ کشمیر کے اوپر نیگوشیٹ کرے لیکن لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو جو نئے سٹیکچرز بن رہے ہیں وہ ہمارے لئے بینیفیشل ہو سکتے ہیں انڈیا کے لئے بھی بینیفیشل ہو سکتے ہیں ہمارے لئے بینیفیشل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی پالٹی کو سٹیبل کر لیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیں تو ہم ان اپرچونٹیز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ریجن کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم آپس میں تعلقات کو بہتر کر لیں دیکھئے سی پیک کے ذریعے سے پاکستان جب بھی اس کو بنانے میں فنکشنل کرنے میں کامیاب ہوگا ہم ابھی بھی کلکولیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 5 to 6 بلین تقریباً صرف ٹول ٹیکس میں پاکستان کو ملے گا جو ہر 40 سیکنڈ کے بعد تقریباً ایک ٹرک گزرے گا سی پیک کے اوپر سے تو اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو جو یہ سارا ہے نا کہ ہم بننا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ ہب اس پورے ریجن کے لئے کنیکٹیوٹی کا تو یہ ڈبل ہو سکتی ہے اسی طرح سے انڈیا کو بھی یہاں سے ایکسس مل سکتی ہے سنٹرل ایشیا تک مل سکتی ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا تک مل سکتی ہے اور بڑی سکیور مل سکتی ہے ہم ایک بڑی مارکیٹ بن سکتے ہیں لیکن سر اگر ہم اپنے سیاسی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں نیر فیوچر میں ہمیں کوئی ایسی پاسیبیلیٹی نظر نہیں آتی لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہے کہ جو ہم نے افغان جو ایلیمنٹ ہے جو افغانستان کا ایشیو رہا ہے دو کہ وہ ہم سے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ خاموشی سی ہے سٹیبیلیٹی وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ابھی بھی ایک جو ہے یہاں پہ ٹروریزم کی تریٹش ابھی بھی ہیں تو ہم کیا دوبارہ اس چیز کو یہ کریں گے کہ وہ مسئلے مسائل ہیں ٹروریزم کے تو ہم ان کو سیریسلی ٹریٹ کریں گے ان کو جا کے آئیڈیلوجیکل ہی کاؤنٹر کریں گے یا یہاں بھی ہم پہلے ادھر اپنے ہاں ہی کام کر لیں تو بہتر ہے سب کی خواہش ہے کہ غانستان کامیاب ہو ایون جو طالبان حکومت کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ طالبان کامیاب ہوں لیکن سب کی یہ خواہش بھی ہے کہ طالبان موڈریٹ رہیں اور زیادہ سے زیادہ انکلوسیف ہوں اور گریجولی اپنے آپ کو ایک جمہوری معاشرے کی طرف شیفٹ کریں انفورشنٹلی اس میں کوئی زیادہ سکسس نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوں ہمارا جو اپنا مسئلہ ہے ہم نے درمیان میں آکے نا وہ جو نیشنل ایکشن پروگرام تھا اس کے ایک پورشن ہم نے مس کر دیا ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ ایکسپ نہیں کریں گے جو وائلنٹ ہو اور پھر ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے چل پڑے اور ان کو پرامن کر کے دوبارہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے چل پڑے جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ساری انسرجنسی دوبارہ شروع ہوئی ہے پوٹینشل ہمارے پاس ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اگل لوجیکلی اس وائلنس کے خلاف ہوں گے میرے خیال میں اس پہ ہمیں زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ زیادہ مضبوط کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت جلدی جو ہے اس پہ گراؤن دے گئے تھے جیسے ہی طالبان حکومت آئی میرے خیال میں پاکستان جب تک اس بات پہ کمٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی وقت بھی پولیٹیکل جو ہے نا ڈیمانز ان کو وائلنٹ طریقوں سے ایک سپ نہیں کرنا چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے وہ ریلیجس ڈیمانڈ ہوں چاہے وہ سوشل ڈیمانڈ ہوں اگر وہ وائلنس کے ساتھ دی جارہی ہیں وہ نہیں ایکسپٹ کرنے اگر ہم یہ نہ کیا ہم نے تو میرے خیال میں ہمارے ہاں سوشل پرابلمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جتنے زیادہ سوشل پرابلمز ہوتے جائیں گے ایکنومک کی طرف چیزیں زیادہ ہماری سوسائٹی زیادہ وائلنٹ ہوتی جائے گی تو اس لئے میرے خیال میں ہمیں اس کنسینس کی صورت ہے سر لاسٹ کوئیشن بی جے پی جب گورنمنٹ میں آئی وہ نہیں ہے کہ ہم میں پاکستان اور انڈیا پر اٹک گئے ہوں سر وہ یہ ہے کہ جب بی جے پی جب گورنمنٹ میں آئی تو اس کے پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کے ریلیشن ہیں وہ ڈیکلائن کی طرف گئے لیکن جب بہاری اٹل بہاری واج پائی تھے تو وہ کر رہے تھے کہ کوشش کر رہے تھے کہ امپروف کیا جائے لیکن بعد میں جب مودی جی آئے تو مودی جی نے یہ کیا کہ ڈیکلائن تھا اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹیررزم کی انڈسٹری ہے اس کے فورم رینیسٹر کے ساتھ بھی ویسر ٹریٹ کریں گے تو پھر تو سمجھ لیں کہ بی جی پی کے ہوتے ہوئے یہ امپروف منٹ کی طرف نہیں جا سکتے ہم رپورٹ ڈیولپ ہو رہی تھی ہمارے درمیان مسائل ہیں ہمارے درمیان صرف یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارے درمیان یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیا کوئی ریڈ لائنز اگزسٹ کرتی ہیں اور انڈیا نے کوئی ریڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں جیسے وہ بار بار ٹیوریزم کی بات کر رہا ہے ہم اس ٹیوریزم کو ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک لیشٹی میٹ سرکٹ سٹگل ہے اپارٹ فروم کشمیر میرے خیال میں اس حکومت نے بھی بڑی کوشش کی کہ جو اس قسم کا ٹیوریزم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو اور میرے خیال میں اندہ بھی ہو گی لیکن جو لیشٹی میں سی ہے کشمیر سٹگل کی اس کے اوپر میرے نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں یا دور میں بھی پاکستان کی کوئی بھی حکومت ایکسپٹ کرے گی کشمیریوں کا حق ہے اور یہ حق کم تسلیم کرتے ہیں تو اس کو اگر ٹیررزم انڈیا سمجھتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں مسائل مشکل ہو جائیں گے لیکن اس کو ہٹا کے سائٹ پہ رکھ کے اگر ہم آگے بنھیں تو میرے خیال میں بڑھ سکتے ہیں جہاں تک بی جی پی کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہے اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے نا وہ ہماری دومیسٹک پولٹکس میں بھی تھی اور ان کی دومیسٹک پولٹکس میں تھی جب وہ اپنا آٹیکل 370 کے اوپر اجنڈا ایمپلیمنٹ کر رہے تھے تو اس کا بلکک کلیر سگنل تھا کہ ہمارے انڈیا ریٹرک یوز کرتے ہیں کشمیر کے اوپر ہمارے بھی اسی طرح سے ہمارے لئے بھی مشکل ہوتا چلا گیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک کریں لیکن کشمیر کے اوپر وہ جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہاں وہ جو ہم نے 2003 کا ایگریمنٹ دوبارہ ریوائیو کیا انڈیا کے ساتھ کچھ ٹائم ہوئی سی ہاں لیکن وہ ٹھیک ہو گئی اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھئے کہ کوئی زیادہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں دونوں سائیڈز جو ہیں پاکستانی سائیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے کچھ ہمیں دیا جائے کیونکہ ہم ویکر سائیڈ پہ بھی ہیں ویکر سائیڈ پہ ہیں اور انڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان میں ایک ریزنیبل پارٹنر چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہے یہاں سے جو بھی جائے گا یا جو بھی انشیٹیو لے گا اس کو حمد کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہو تاکہ وہ پبلک اپینین کو موبیلائز کر سکے جو بھی وہ اس کا پوائنٹ آف یو ہو اور اس کے بعد وہ اپنا جو ریجنل پیس ہے اس کا کوئی انشیٹیو لے انپاپولر کے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا شباز شریف تو اس ٹائم اس پوزیشن پہ نہیں ہے نہیں شباز شریف تو ویسے بھی میں ٹرانزیشنل پیریٹ کے لئے ہیں تو ان کا ٹائم ویسے بھی تھوڑا چند ماہ رہ گئے ہیں تو اس لئے ان کی طرف سے ہم کوئی خاص نیکس جو گورنمنٹ بنے گی نیکس گورنمنٹ کے طرف اور اس کے لئے بھی یہ ہے کہ ایلیکشن ہو جائے جلن سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تینکیو